بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ربینہ کچن میں میں نے مٹن بھنا مٹن بنایا ہے اور بہت سمپل طریقے سے بنایا ہے آج یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں پڑتی چلتے ہیں بناتے ہیں شروع کرتے ہیں ایک کلو میں نے گوشت لیا بکرے کا پانچ تقریباً میں نے میڈیم سائز پیاز کٹے یہ دیکھیں اس میں یہ ضرور ڈالی گا بڑی الائچی اور دارتی نہیں یہ کبھی سمیل نہیں آنے دیتی ہے دیکھیں دار دیا اب مجھے لیسن لارے یہ دیکھیں لیسن ڈالا ہے مجھے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون میچ ڈال دیں آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں ایک چمچ ہی مجھے اس میں نمک ڈالنا ہے پھر وہ ہی کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں یہ دیکھیں ایک چمچ دڑا میچ ڈالی دڑا میچ ڈالی اس کا ٹیسٹ جڑا چھا جاتے ہیں سمپل گوشت بن رہا ہے بھونا گوشت جسے ہم کہتے ہیں نا بھونا گوشت یہ بنائیے گا اور دیکھئے گا کتنا ٹیسٹی بنے گا بھونا گوشت یہ دیکھیں ہلدی ڈالی اب مجھے سے جس دو منٹ کوک کرنا ہے پھر میں نے ہنڈیا میں اونڈے ہل دینا ہے باقی اس میں پکاؤں گا 1 kg گوشت میں میں نے تقریباً آتا کلو پانی ڈالا کیونکہ مجھے دو منٹ ویٹ پہ لگانا ہے زیادہ نہیں باقی مجھے ہنڈیا میں ہی پکانا ہے کوکر میں سے میں نے صرف 3 منٹ 2 منٹ 3 منٹ اتنا پکایا پانی اتنے کا نہیں ہے دیکھیں اب مجھے چولے پہ باقی پکانا ہے یہ جب تک پانی سکے گا گوشت ہلکا سا میں نے گرا لیا کیونکہ کوکر کا ذائقہ ہنڈی کے ذائقے کے ساتھ نہیں مل سکتا کوکر میں پکیوی چیز مجھے پسند نہیں آپ بنانے تو بنا سکتے ہیں تو اس لیے میں اب یہ دوبارہ یہ دیکھیں پھر رکھ رہی اس میں پانی ہے ابھی یہ دیکھیں چولا میں نون کر دیا اب جگہ تب پانی نہیں سکے گا گوشت ہلکا سا گل گیا ہے اگر کوئی کسر ہو تو پانی اور بھی ڈال لیں لیکن میرا گل چکا ہے کیونکہ میں نے دو تین منٹ کوکر میں اسے کوک کیا ہے اب جب یہ پانی سکے گا تو گھیڑا کیسے بھونے گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں میرا پانی سکیا یہ دیکھیں تقریبا آدھا گھنٹا میں نے ہنڈیا میں بنایا کیونکہ آپ کو پتا کوکر میں زیادہ جب ہوتا ہے تو زیادہ سو آفٹ ہوکے ساندھا نہیں تراف کر دیتا ہمیں بھوننا یہ دیکھیں گل بھی گیا ہے اگر آپ کا نہیں گل تک گوش سکتا ہوتے تو پانی اور بھی ڈال لیں جب دیکھ ویٹ جو دو منٹ اور لگا دے ہم میرا گل چکا تھا جتنا مجھے چاہیے تھا اب یہ دیکھیں مجھے گھیدہ آرنے ایک چمچ دو چمچ کیونکہ ایک کلو ہے میرا گوش اس میں دھائی چمچ بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں اب بھوننا اس میں کچھنی ڈالنا سوکھی میتھی ڈالوگی اور یہ تھوڑا سنا یہ دیکھیں ہاپ تی سپون تقریبا یہ گرم مسالہ ڈالنا ہاپ تی سپون زیادہ ہوگا تو زیادہ بن جائے ہاپ تی سپون ہاپ ٹی سپون سوری ہاپ ٹی سپون بس آپ آپ اسے بھوننے تقریبا پانچ منٹ اسے بھوننے پانچ منٹ یا چار منٹ بس اتنے بھوننے آپ چار منٹ بھون گیا گی دوبارہ نکل آیا مجھے ہلکا سا گریوی کیلئے پانی دیں ہلکا س بس بس ایک منٹ بعد مجھے ہر کی آنج پہ ہر کی آنج پہ اتار لینا گریوی ذرا اچھی لگتی ہے ذرا چپاتی کی ساتھ اچھی طرح کائی جاتی گریوی یہ سیمپل بھنا گوشت بن گیا جتنی آپ گریوی پساند کرنا چاہیں آپ اتنی ہی کریں مجھے چاہیے تھی گریوی آپ زیادہ کرنے اگر آپ کی سیمیلی بڑھئی ہے اب اس ایک آدھا منٹ تو ہو گیا آدھے منٹ بعد میں